ہلو گائے اسلام علیکم کیسے ہاں بیو برس ہم آپ لوگوں کے لئے لائے ہیں ایک اور تصویر ہے جس میں تصویر کی آپ بیک گرونڈ جو ہے گرین میں ہے اس کو آپ تھوڑا سے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں جس طرح میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر ہے اس کی جو بیک گرونڈ تھی وہ بالکل سادھی تھی اس کو آپ کلر وائزی میں کس طرح لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو آپ کلر کرنا چاہتے ہیں اس کو بنانا چاہتے ہیں جو اس کی تصویر ہے وہ بیک گرونڈ کلر میں فل ہو جائی اس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو بیک گرونڈ ہے اس کو آپ کلر فل میں کس طرح بناتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں دیکھا سکیں کہ اس میں آپ اپنی تصویر کو اپنی تصویر کی بیگراؤنڈ کو کس طرح آپ اس کو کللوں میں لے کے آتاکتے ہیں آپ کے جو تصویر ہے بیگراؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا لائٹنگ میں لے کے آ سکتے ہیں تو چلے ہم اس فوٹو کو بناتے ہیں اس کو فوٹو کو آپ ہم ایڈ آفر جب سیور میں لے کے آتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ فوٹو ہے یہ ایڈ آفر جب سیور میں لے کے آئے ہوں اس کی بیگرونڈ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سی سمپل ہے جیسے بلکل بڑی ویس آدھی اس کو ایڈیٹنگ نہیں کی گئی اس کی بیگرونڈ کو آپ ایڈیٹ کس طرح کر سکتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں آسان طریقے سے تو ابھی تک بھی اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ سبسکرائب کرنے کے بعد ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سبسکرائب دیکھ سکیں تو چلی ہمیں اس کو فوٹو کو بناتے ہیں اس میں ٹولز ہیں مختلف جو ہمیں آپ کو ٹولز بتائیں گے آپ کیسے اس ہوئے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو اس اڈا فرچو سیون میں ٹولز ہیں کی بورڈ سے آپ کو مطلب یوز کرو گے تو ایک کی بورڈ اس میں پہلے آپ نے سبسکرائب اس کا کلر جو ہے آپ نے آٹو کرنا ہے یہاں سے آکے یہ لکھا ہے آٹو کنٹرلز اس کو کلک کرو گے تو آپ آلٹ کو دبا کے آئی دباؤ گے پھر اے ایس اس اپشن سے یہ ٹولز آتا ہے اس ٹول میں مختلف سی کلر ہیں جو آپ کے بیگرونڈ کا کلر ہوگا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے بیگرونڈ کا کلر اب گرین ہے تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس ٹولز آپ کو تھوڑا سا کلر وائزنگ میں پتا چل رہا ہوگا دکھائی دے رہا ہوگا اسی جگہ سے آپ اس کی جو ہے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو گرین کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو ابھی تو یہ تھوڑا سا ہوا ہے آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو اکے کر کے پھر وہی طریقہ آلٹ آئی اے ایس اس سے پھر آپ نے وہی گرین یوز کرنا ہے گرین یوز کرنے سے بعد اس کو آپ نے پھر اس سے طرف لے کے آنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا گرین جو بیک گرونڈ ہے وہ تھوڑا سا بلکل لائٹنگ میں آ رہا ہے اس کو اب خود آسان طریقے سے یہ ہے بلکل مشکل نہیں ہے اے ایس آلٹ آئی دبا کے پھر اے ایس دبانا یہ ایک ٹولز ہے یہ اس ایک ٹولز کی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں میں نے زیادی محنت بھی نہیں کی ہے بلکل سا آسان طریقہ ہے میں نے ایک تصویر کو خود ایڈٹ کیا ہے پانچ منٹ کا کام نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو جتنا آپ کو گرین کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کہیں تصویر بنائی ہے بیک گرونڈ زیادہ گرین نہیں ہے تھوڑا سا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں کہ دھوپ لگنے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے آپ اس کو خود بنا سکتے ہیں بلکل سا آسان طریقہ ہے اس میں یہ ٹولز اسی ایک ٹولز سے آپ کا کام ہو جائے گا کہ آپ کی تصویر ایڈٹ ہو جائے گی بن جائے گی اب دیکھ رہے ہیں پہلے بلی تصویر کو بھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی دیکھاتا ہوں اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے اس چیز کو بھی آپ نے اسی طرح لے کے آنا ہے تو اس میں آپ یہاں پہ جاؤ گے یہاں پہ رائٹ کلک کرو گے یہاں پہ آپ نے یہاں سوہ کی ریدولیشن دینی ہے یہاں ریدولیشن دے کے آپ نے یہاں تک آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جہاں تک اس کا یہ ہے بنا ہوا ہے آپ نے یہاں تک کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا دائرہ بن گیا دائرہ کو تھوڑا اوپر لے کے جانا ہے اسی کے اوپر پھر آپ نے کنٹرول یو کرنا ہے کنٹرول یو کرنے سے یہ ٹولز آتی ہے اس ٹولز میں مختلف سے آپ نے اس کو ادھر لے کے جانا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کلر سوکا ہوا ہے وہ درخت جو دھوپ لگنی دیمجہ سے ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہو یہ دیکھ رہے ہیں اس ٹولز سے اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ آپ کو دکھائے گی کہ آپ کو اس کو سبز کہاں تک کرنا ہے آپ نے یہاں تک بھی آکے روک لینا ہے یا آپ نے اوکے کر دینا ہے اس طریقے سے آپ اپنی تصویر کو خود ایڈٹ کر سکتے ہو یہ وہ ٹولز ہیں جو مختلف سے ٹولز ہیں اس میں بالکل آسان طریقے سے آپ اپنی تصویر کو بنا سکتے ہو کنٹرول ایم کا یہ بھی ٹولز ہے اس میں بھی مختلف سے کلر ہے اس کو آپ لائٹنگ میں بھی لے کے آ سکتے ہو دارک میں بھی کر سکتے ہو اسی طریقے سے آپ اپنی تصویر کو خود ایڈٹ کر سکتے ہو دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینل کو اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ہمارے بیل آئیکن کو بھی لازمی دھبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیو جس میں آپ آپ کو نئی نئی چیزیں دکھا سکیں وہ آپ دیکھ سکیں سیکھ سکیں اس میں آپ کچھ حاصل کر سکیں تو آپ اس کو اب سیف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس آپشن پر کلک کرنا ہے یہ آپ کا دائرہ ختم ہو گیا آپ نے اس کو کنٹرول ایس کرو گئے کنٹرول ایس کرنے سے وہی جو فائل میں نے پہلے سے اٹھائی بھی تھی وہی سیف ہو گئی ہے وہ سیف کہاں ہوئی ہے جہاں پہ پہلے پڑی تھی یہ دیکھ رہے ہیں پہلے تو ایسے نہیں تھی پر اب بن گئی ہے ایڈٹ ہو گئی ہے اس کی جو پہلے والی تصویر تھی وہ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ویڈیو میں شروع میں کہ اس کی بیک گرونڈ کیسے ہے جب بنائے گی بنائیں کے بعد یہ کیسے ہوئی ہے ہمارا لوکل کام نہیں ہے ہم ٹھیک کرتے ہیں اوریجنل کام کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو اب یہ تصویر سیف ہو گئی ہے دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو چلتے رہیں آگے آگے اگر آپ نے ابھی بھی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تو آگے ہم اس ڈاپ فرڈ شاب میں آپ کو سکھائیں گے کہ لوگوں کس طرح کرتے ہیں انتیار لوگوں کیسے بناتے ہیں تصویری ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں بیگرونڈ چینٹ کیسے کرتے ہیں کوروڈ ڈرامے لوگوں کیسے بناتے ہیں یہ سب چیزیں ہم آپ کو آگے آگے بتائیں گے تاکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو گے تو اگر بیل آئیکن کو بھی دباؤ گے تو سب سے پہلے ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے اللہ حافظ